ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا اور کیتھ لی کو ٹریپل تھرٹ میچ میں ہرہا کر پھر سے ڈبلبلی چیمپینشپ کا میچ ارن کر لیا ہے اور اس لیے اب وہ فیس کر رہی ہیں ڈرو میکنٹیر کو اور دوستو آٹن نے پوری کوشش کی ڈرو میکنٹیر کو پنٹ کیک مار کے انجرٹ کرنے کی لیکن اس اپتے کے منڈی نائٹ رو میں ڈرو میکنٹیر ریٹان آ گئے اور انہوں نے رینڈی آٹن کو بہت سارے کلی مور کیک مار کے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ پوری طرح سے فٹ ہیں کلیش آف چیمپینز 2020 میں فائٹ کرنے کے لیے پر دوستو ڈرو میکنٹیر کافی لمبے سمیے سے ڈبلبلی چیمپین بنے ہوئے ہیں اور ڈبلبلی ابھی رینڈی آٹن کو بھی اچھا پوچھ دے رہے ہیں اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ رینڈی آٹن کلیش آف چیمپینز 2020 میں ڈرو میکنٹیر کو ہرہا کر ڈبلبلی چیمپین بن جائیں گے ویسے دوستو آپ کے حساب سے ان دولوں کی کلیش آف چیمپینز میں ہو رہے میچ میں کون جیتے گا دسکارٹی سیکھوپیت ڈرو میکنٹیر یا پھر دو وائپر رینڈی آٹن کومنٹ کر کے مجھے زہو بتائیے گا دوستو آپ بات کریں گے نیکی کروس اور بیلی کی میچ کے بارے میں جو کی ہوگا اس میکڈون وومنز چیمپینشپ کے لیے دوستو اس ہفتے کی فرائیڈے نیٹ سمیکڈون میں نیکی کروس نے لیسی وانس، تمینہ اور الیکسابلس کو ہرا کر فیٹل فوروے میچ جیت لیا ہے اور وہ بن گئی نمبر ون کنٹینڈر اس میکڈون وومنز چیمپینشپ میچ کے لیے کلاش آف چیمپینز 2020 میں لیکن جیسا آپ کو پتا ہوگا کہ بیلی نے ان کی دوست ساشا بینکس پر اٹیک کر کے انہیں انجرٹ کر دیا ہے اس لیے ساشا بینکس اور بیلی کا فیوڈ ابھی چلے گا اس میکڈون وومنز ٹائٹل کے لیے اور اس لیے بیلی اور نیکی کروس کے میچ میں بیلی نیکی کروس کو ہرا کر ان کی سمیکڈون وومنز چیمپینشپ بچا لیں گی چلیے اب بات کرتے ہیں کلاش آف چیمپینز 2020 کے مینی ونڈ کے بارے میں جو کیا ہو رہا ہے دو بھائیوں کے بیچ میں اور وہ دو بھائی ہیں دو بگ ڈاگ، دو ٹائبل چیف، رومن ریکس اور ان کی اپوننٹ جے او سو دوستو رومن ریکس کی ہی وجہ سے جے او سو کو فیٹل فوروے میچ ملا تھا جس کو جیت کر اب جے او سو فیس کرنے جا رہے ہیں رومن ریکس کو یونی ورسل چیمپینشپ کے میچ میں اور دوستو یہ پہلی بار ہے جب جے او سو کو یونی ورسل ٹائٹل کا میچ ملا ہے اور پہلی بار جے او سو کسی پیپریو کے مینی ونڈ میں فائٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن دوستو اتنا ہم سب کو پتا ہے کہ جے رومن ریکس کو ہرا کر یونیورسل چیمپئن نہیں بن پائیں گے کیونکہ ابھی رومن ریکس کا مومنٹم بہت ہی زیادہ ہے پر دوستو ایک نیوز یہ سامنے آ رہی ہے کہ ڈبلر بلی نے دو بھائیوں کا میچ اس لیے کروایا ہے کیونکہ جب رومن جیوسو کو بری طرح ہارا دیں گے کلاش آف چیمپئنز 2020 میں تب در راک ریڈن آ کر فیس آف کر سکتے ہیں رومن ریکس کے ساتھ دوستو در راک جو کی بہت کمی آتے ہیں ڈبلر بلی میں انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ ان کا آخری میچ رومن ریکس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب بہت ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں کہ در راک اور رومن ریکس کا میچ ہونے جا رہا ہے اور اس لیے یہ رومر سچ ہو سکتا ہے کہ راک ریڈن آئے رومن ریکس سے فائٹ کرنے کے لیے اور تب یہ میچ بہت ہی بڑا ہوگا کیونکہ رومن ریکس اور راک دونہ ہی بہت بڑی سپرسٹار ہے ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کی کیا در راک ریڈن آئیں گے یا نہیں اور اگر راک اور رومن ریکس کا میچ ہوا تو کون جیتے گا در برامہ بول در پیپل سچائم راک یا پھر در بگ ڈاگ در ٹرائبل چیف رومن ریکس کومنٹ کریں مجھے زہو پتائیں اور دوستو کلاش آف چیمپنز 2020 انڈیا میں سوموار اٹھائی سپٹیمبر کی صبح ساڑھے چار بے سے سونی ٹین ون اور سونی ٹین ون پہ دے گا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستو ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لئے گوڈ بائی